ہائی ویوورز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کے 30 اپیسوڈ کے بارے میں سب سے پہلے مصطفیٰ جو ہے وہ غصے سے کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف آدھا گھنٹا ہوا ہے مجھے آفیس سے نکلے ہوئے اس کے بعد بھی یہ حرکت ہے سنبھال لیا کرو کچھ تو خود دیکھ لیا کرو مصطفیٰ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے شرجینہ باہر سے آتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی شرجینہ کہتی ہے ہم مصطفیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے کہا تھا میں لے جاؤں گا پھر انتظار نہیں کر سکتی تھی مطلب میں بے وکوف ہوں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کے آ گیا شرجینہ کہتی ہے اپوائنٹمنٹ گیارہ بجے کی تھی سوا گیارہ بجے تک میں نے تمہارا انتظار کیا ڈاکٹر ہمارے ملازم تو نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھ کے ہمارا انتظار کریں اور میں کوئی ملکہ آلیہ تو ہوں نہیں کہ جب دل کیا مو تھا کے چلی گئی مزید کہتی ہے کہ ناہی یومنہ کے بیٹے کا عقیقہ ہے کہ میں کہوں اگلے دن جا کے گفت دے دیں گے ایک بیجی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ تھی اگر یہ میس کر دیتی تو اگلے ہفتے جا کے ملنے تھی مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں بات کر لیتا اس کے ایسسٹنٹ سے ریکویسٹ کر لیتا لیکن تمہیں دکھا دیتا ہے شرجینہ شرجینہ کہتی ہے اگلی باری یہ زحمت مت کرنا اللہ نے دو ہاتھییں ہیں دو پاؤں دی ہیں کچھ بھی کرنا ہوا تو میں خود کر لوں گی مصطفیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ نہیں جانا تھا تو میرا دن نہ برباد کرتی شرجینہ کہتی ہے کہ اچھا سوڑی میری وجہ سے میرے بچی کی وجہ سے تمہیں اتنی پرابلم ہوئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ دیکھتا رہ جاتا ہے اس کے بعد شرجینہ ڈاکٹر کی باتوں کے وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ روتی ہے دوسری سائٹ پر مصطفیٰ جو ہے وہ آفیس جا کے وہاں پہ ایمپلائیس سے بحث کرتا ہے اس کا پارٹنر جو ہے اسے وہاں سے لے کے جاتا ہے اپنے آفیس اور پانی پلاتا ہے جا کے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے کہ ناکامی صاف نظر آ رہی ہے اگر ہم ناکام ہوئے وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم ناکام نہیں ہوئے دوسری جانب اگر ناکام ہو بھی جاتے ہیں تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی مصطفیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارا کیا جاتا ہے باپ کا پیسہ ہے ڈوب گیا تو کوئی بات نہیں نہ ہی ان تینوں کو کوئی فرق پڑے گا لیکن میں فیل ہو جاؤں گا دوسری طرف صدرہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گھر بک چکا ہے اس کا ابا فون پہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں نے کہا گھر بیچ دو میں نے بیچ دیا اپنی زندگی بھر کی کمائی کو میں نے بیچ دیا اور وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دوسری سائٹ پہ رباب جو ہے وہ عدیل سے کہتی ہے کہ کمپنی اگر لاؤس میں جا رہی ہے تو ایزا سی ای او مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے کمپنی کا انٹرنل آرڈٹ کروا رہی ہوں تاکہ پتہ چلے ہمیں کہاں رکنا چاہیے کہاں فیصلے دوبارہ سے لینے چاہیے عدیل پوچھتا ہے کیا تمہیں کسی پہ شک ہے رباب کہتی ہے نہیں مجھے کسی پہ شک نہیں ہے لیکن تم کیوں اتنے پریشان ہو عدیل کہتا ہے میں پریشان نہیں ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سارے لاؤسس میری وجہ سے ہو رہی ہیں رباب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے مجھے تم پہ بھروسہ ہے کمپنی کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہوں شرجینہ اور مصطفیٰ کی دوبارہ سے لڑائی ہوتی ہے اور شرجینہ تمام تر بحث کے بعد کہتی ہے کہ تم کماؤ پیسے لیکن اپنے لیے یہ کہہ کہ شرجینہ جو ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے مصطفیٰ پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازے پر ہی رک جاتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ